الحمد للہ وحدا وصلاة والسلام اللہ نبینا بعدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب قل النفس زائقت الموت صدق اللہ العظیب معزز سامین اکرام پردہ میں رہنے والی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ ہم لوگ کوئی خوشی کا پرغرام میں یا کوئی جلسہ یا جلوس والے پرغرام میں ہم لوگ نہیں آئے ہیں یہ بھائی انتشار بھائی نے اپنی بیٹی ان کے گم میں اور ان کے عیسالوں سواب کے لیے چند احباب کو چند بھائی کو ایک جگہ جمع کیے اور چند بھائی کو جمع کرنے کے بعد علماء کرام کو بھولائیں اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ان دس بھائی کو بتانے کے لیے آپ نے دس علماء کو بھولایا اور وہ دس علماء کرام قرآن و حدیث کی روزنی میں چھانٹ چھانٹ کے الفاظوں کو نکالا اور آپ کو بتلایا اے ایمان والو سن لو قرآن کریم کا پیغام ہے ایک نہ ایک دن ہر ایک شخص کو موت کا مزا چکھنا ہوگا اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا آپ کو بتاتا چلوں قرآن و حدیث کی روزنی میں اللہ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچے کو پالتا ہے نہ ماں کوئی لائٹ ہے نہ کوئی فائٹ ہے اللہ اپنی قدرت سے اپنی جلوہ سے اس اندھیری کوٹھلی کے اندر ایک معصوم جان کو جان ڈالتا ہے اور ان کے بعد ان کی پرورش ان ماں کے کوٹھلیوں کے اندر جسے دیاتی الفاظ میں ہم لوگ پیٹ بولتے ہیں یا ان کے اور ناموں سے ہم لوگ جانتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں قرآن و حدیث آپ کا گواہی دیتا ہے وہ خدا جس اندھیری کوٹھلیوں کے اندر اس معصوم بچے کے اندر جان ڈالتا ہے اور اس جان کو دنیا میں لانے سے قبل فرشتے اس بچے سے کہتا ہے تیری جندگی یہی پہ ختم نہیں ہوا ہے جاؤ اس سے دو چار گناہ زندگی اللہ نے تمہیں اس دنیا میں دیا ہے جس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کر لوگے تو یقین جان لو اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور قیامت کے دین بھی اللہ تجھے کامیاب کر دیں گے اور بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے سماج کے اندر بہت سارے کلیمہ گو مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے بچہ ابھی ہسپیٹل کے اندر یا گھر کے اندر پیدا ہوئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کو میں بتا دوں قرآن آپ کو چھیک چھیک کر پکارتا ہے اے ایمان والو تم تو ہر ایک چیز کا مجا چکھ لیے ہو ہر ایک چیز کا ذائقہ لے لیے ہو لیکن خدا نے اس عورت کے مقدر میں اولاد لکھا تھا اولاد کی خوشی دی تھی لیکن دنیا میں آنے سے قبل نہیں دنیا میں اسے پیدا کیا اور خوشی کو باتا لیکن اللہ نے اتنا ہی خوشی رکھا تھا کہ دنیا میں اولاد کو بھیجوں اور ان کی دل ایک باگ کی طرح خصبو دینے لگے آہ میں تو بھی اولاد والا ہوں میں بچے والا ہوں میرے گھر میں بھی ایک اللہ نے رحمت کو نازل کیا ہے بیٹی آئی ہے یہ خوشی جاہر کر ہی رہے تھے اللہ کا حکم ہوا اے اجرائیل جاؤ فورا گاؤں میں ایک صاحب ہے ان کو بہت دنوں کے بعد ایک اولاد میں نے نوازا ہے ان کی روح قبض کر لو گویا حضرت اجرائیل علیہ السلام جو ملک الماؤت ہیں وہ اللہ کی حکم کو سر آنکھوں پہ لیتے ہیں اور اس گھر پہ آتے ہیں ماں اپنے سینے سے ان معصوم سی بچی کو ان معصوم سی بیٹی کو سینے میں لگائی ہوئی رہتی ہے اپنی آچلوں سے ڈھگ لیتی ہے گویا کہ اپنے سینے میں اپنی بچی کو چھپکائی ہوئی رہتی ہے اور اللہ کا حکم ہو گیا ادھر اے اجرائیل جاؤ رنگپورا کی گاؤں ہے فلانا محلہ ہے اس گاؤں کے ایک معصوم سی بچی ہے جو گود میں کھیل دہی ہے ان کی روح کو لے آؤ پتا چلا کہ حضرت اجرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس گھر پہ آتے ہیں نہ کسی کو پتا چلا نہ کسی کو دعوت دیا نہ کسی کو کہا کہ اے فلانا میں تیری بیٹی کا روح نکالنے آیا ہوں اے صاحب اے گاؤں والے سن لو اے پروسی سن لو میں فلانا عبد الرزاق کی بیٹی ہے میں ان کی روح کب ذکر نے آیا ہوں ایسا فرستہ نہیں بتاتے ہیں اللہ کا حکم ہوا رزاق کی بیٹی کا روح کب ذکر کے چلے گیا چاہتا کہ نہیں جاتا ہے یہ تو ماں کے کوگ سے بچہ پیدا ہوا اور ان کی روح نکل گیا وہ اتنا گم کرتا ہے اتنی گم کے اندر اپنے آپ کو دبو لیتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اولاد دیا ہمیں اللہ نے اولاد رحمت دیا ہم اس خوشی میں پاگل تھے لیکن پتہ نہیں کون سا دسمن کا کون سا سماج والے بھائی کا بہن کا نظر لگیا میرے بچہ ہماری بچی ہم سے جھتا ہو گئی آج ہمارے سماج میں ہے کی نہیں بھائی آج ہمارے سماج کے اندر پیدا ہوتے ہی کسی کا بچہ ڈیڑھ کر جائے ہم لوگ کیا بدلامی دیتے ہیں کیا بدلامی دیتے ہیں کسی کا نظر لگ گیا ہے یا تو جادو ٹونا کر دیا ہے میرا بچے کو کھا لیا کہتے ہیں نہیں کہتے بھائی آپ کا عقائد تو غلط ہو گیا نا آپ نے نیت اور آپ کا جو تمنا تھا وہ غلط کر بیٹھا دینے والا ذات کون ہے بھائی بتائیں بھائی کون ہے دینے والا ذات کون ہے اللہ ہے جب آپ اس چیز پر یقین دکھتے ہیں دینے والا ذات اللہ ہے اور لینے والا ذات کون ہے دنیا والا کوئی جادو ٹونا کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن نے چھیک چھیک کر پکارا جو خدا تجھے دیا ہے وہی خدا تجھے لے گا آپ کو میں بتاتا چلوں بخاری سریب کا روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے خزانے میں کوئی غلط فائم ہی رکھتا ہے غلط فائمی کا مطلب یہ ہے خدا نے دیا ہے دنیا والا ہم سے چھین لیا ہے کوئی جادو کر کے کوئی ڈین والی الفاظ کو لگا کر ہمارے بچے کو ہم سے دور کر دیا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے اور حدیث کی روایت ہے وہ شرک ہے کسی آدم ذات کی اولاد کو اللہ یہ طاقت نہیں دیا ہے کہ کسی انسان کی روح قبض کر لے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بعد میں یا ابھی ان سے آپ تفصیل پوچھ سکتے ہیں کسی انسان کو اللہ یہ طاقت نہیں دیا ہے کسی انسان کی روح کو قبض کر لے کسی انسان کو مار دے اور دوسری بات یہ بھی آتا ہے اکثر و بیسر ہم لوگ دورہ جب کرتے ہیں گاؤں سماج کے آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہم بھی دیہات کے رہنے والے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے دور ہیں لیکن اللہ نے آپ کے دعا کے تفیل میں آپ کی دعا کی اثر کی وجہ سے آپ کے گاؤں سماج کے اندر کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے کوئی بچہ علم دین بنتا ہے وہ قرآن کو اپنی ذہن کے اندر اپنی دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑھ لیتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کیا بتاتا ہے ابباہ آپ جانتے ہیں میں نے قرآن کریم کے اندر پڑھا تھا موت کا مزہ چکھنا ہوگا کیسے چکھیں گے موت کس کو کہتا ہے موت سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آج میں آپ سے سوال کر دوں آج میں آپ سے پوچھ لوں آج آپ کا مکہ کھیت ہے آپ اس میں کتنا کھاٹ ڈالے ہیں کائے بورا ایریا ڈالے ہیں آپ کی زبان پہ فٹ فٹ الفاظ آئے گا پانچ بورا میں نے ایریا ڈالا ہے اتنی کھیتی کی ہے اتنی نقصان ہوا ہے اتنا فائدہ ہوا ہے آپ کی زبان کیچی کی کیچی کی دھار سے بھی زیادہ رفتار آپ کی زبان چل جائے گا لیکن یہی علماء کرام آپ کو قرآن کے بارے میں بتلاتا ہے موت کے بارے میں بتلاتا ہے آپ ذرا موت کو یاد کر لو ایک نہ ایک دین آپ کو بھی مرنا ہوگا ہمیں بھی مرنا ہوگا یہ دنیا کو ختم ہونا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو کہے گا اے فرشتے جاؤ رنگ پورا کی سرزمین پہ جاؤ یہ رزاق نہیں یہ ادریس نہیں یہ امام صاحب کی روح کب ذکر کے لاؤ کیا آپ ہمیں روک سکتے ہیں بتائیے کیا آپ ہمیں روک سکتے ہیں بالکل نہیں روک سکتے ہیں ہم نماز میں رہیں گے اس وقت جب اللہ کا حکم ہو جائے گا فرشتے کو کہہ دے گا تو ہماری روح اسی وقت ختم ہو جائے گی دنیا میں ہم لوگ ہماری بوڈی یا ہمارا تن بدن ایک تھاٹ ایک بے جان پڑے رہ جائے گا رہتا کہ نہیں رہتا ہے بھائی کوئی انسان ہمارا باپ گزر جائے اس باپ کی لحاظ کو اس باپ کی بوڈی کو میں چھوں کیا وہ حرکت کر سکتا ہے وہ ہل سکتا ہے نہیں ہل سکتا ہے کیوں نہیں ہل سکتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کی جسم سے روح کو نکال لیا ہے جو حرکت کرتا ہے اللہ نے اسے چھین لیا ہے اللہ نے اسے بھلا لیا ہے اسی لئے وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے اسی لئے محترم حضرات آپ کوئی پیغام یہاں سے لے جانا ہوگا اس پیغام پر سو فیصد آپ عمل کر لیں گے تو یقین جان لیجئے یہ گھر والے کا پرغرام کرانا اور بیٹی کے لئے سباب کے نیت سے یہ پرغرام کو رچانا ان کا کامیاب ہو جائے گا وہ پیغام کیا ہے ایمان والو اپنے قرآن و حدیث کی روسنی میں جھانک کے دیکھو ان کے اندر ڈوب کے دیکھو کیا علماء کرام فرماتے ہیں بزرگائیں دین فرماتے ہیں ارے انسان آدم کی اولاد ہو یا غیر جاندار چیز ہو اللہ کا حکم کے مطابق اسے ایک نہ ایک دین دنیا چھوڑنا ہوگا کیسے چھوڑیں گے بھائی آپ موسم کے اعتبار سے آئیے ابھی دیکھئے ذرا سا پت ہوا چلتا ہے تو گاز کا جو درخت ہوتا ہے ان کا پتہ بخوبی جھڑنا سرو ہو جاتا ہے اور کبھی کال ایسا بھی وقت آتا ہے کہ انسان اس درخت ایک اوپر چڑ جائے اور ان کی ٹہلی کو کاٹنا شروع کرے پھر بھی پتہ نہیں جھڑتا آپ فیصلہ کریں یہ موسم اور یہ طاقت کون دیا انسان دے سکتا ہے کوئی انسان کے بس میں ہے کہ گاز کو کہہ دے درخت کو کہہ دے ایک ہوا چلی ہے تو پتہ گر جا تو گر جائے گا نہیں گرے گا اس لئے نہیں گرے گا کہ خدا کا حکم نہیں ہوا ہے اس لئے حدیثوں کی روایت ہے حدیث کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والو ہر ایک چیز ہر ایک چیز دنیا میں میرا محتاج کرتے ہیں آج ہم بھی خدا کے محتاج ہیں انسان کو جو موت آتی ہے فرستہ جو لے جاتے ہیں وہ بھی فرستہ کہتا ہے اللہ حکم کرے گا تم نہ ان کے بعد پہ عمل کریں گے فرستہ بھی اپنے مند سے کسی کا روح نہیں نکالے گا نکالے گا کیا وہ مار کھائے گا آپ کے پاس کوئی جبردستی ٹھین لٹ گولی لے کے آ جائے آپ کوئی کہے گا چل خدا بلا رہا ہے تو آپ مانیے گا مانیے گا بھائی نہیں مانے گا کیوں کوئی اپنی دولت یا اپنی طاقت یا اپنی غرور کی وجہ سے کیوں کوئی یہ دھمکی دے کہ میں تجھے مارنے آیا ہوں خدا مجھے بھیجا ہے تو ہم لوگ کیا کہیں گے اسے صلی اللہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل تو ہی ہے خدا تجھے آ کے خام میں کہہ دیا کہ فرما کا موت لے لو کیوں تو فرستہ ہے رہے تو ہم لوگ الٹا ہی بھاسا ان کو سنا دیں گے لیکن فرستے کو آپ سنا سکتے ہیں ابھی جو ہمارے حضرت مبتشم سے تبریز صاحب کی بیان ہو رہی تھی بہت قیمتی بیان آپ کو بتائیں بچپنا کا وقت آیا جوانی کا وقت آیا بڑھاپا کا وقت آیا گھٹنا کام نہیں کرنے لگا ریڑ کی ہڈیاں آپ کی ساتھ چھوڑ دی اور آپ موت کے گھری موت کے قریب آ گئے لیکن اس موت کے قریب میں بھی آ کر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں خود اپنے آپ کو ایک چیز کو ثابت کر دیتے ہیں اللہ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں دنیا میں اللہ کو ہم لوگ دنیا ہی میں بھلا بیٹھے ہیں کیوں اللہ نے ہمیں بچپن کی زندگی دی جوانی کی زندگی دی اور بڑھاپے کی زندگی دی اس بڑھاپے کی زندگی میں بھی ہم موت کی تیاری نہیں کریں گے تو ہمارا ایسا بدقسمت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیوں کل قبر کے اندر ہمارے مرنے کے بعد نہ ہمارا باپ جائے گا نہ ہماری بیوی جائے گی نہ ہمارا بچے جائیں گے جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو قرآن نے پیغان دیا آپ کا عمال جائے گا آپ کا اخلاق جائے گا آپ کے قردار جائیں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو دنیا میں رہ کر کتنا زندہ کیے ہیں اور اللہ کے حکم کو آپ اپنی زندگی میں کتنا عدا کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے کہاں جائیں گے اس اندھیری کوٹھلیوں کے اندر جائے گا جہاں پہ نہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہوں گے نہ کوئی آپ کا دولت ساتھ دے گا نہ مکان ساتھ دے گا نہ دکان ساتھ دے گا صرف ساتھ دے گا تو کیا دے گا بھائی آپ کے عمال دے گا جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو آپ ایک چیز کا یقین کر لیجئے ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اس سے قبل ہم لوگوں کو موت کی تیاری کر لینا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو پتا چلے گا سبق ملے گا کہاں سے آپ اپنے گھاؤں کے آپ اپنے امام سے آپ اپنے گھاؤں کے علماء سے جا کے کچھ وقت ٹائم دیجئے ان کو کہ حضرت آخرت کیا ہے قبر کیا ہے قیامت کا دن کیا ہوگا نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ان تمام چھوٹی چھوٹی مسائل کو جب آپ اپنے امام سے آپ اپنے علماء سے رافتہ قائم کر کے آپ پوچھیں گے ان سے سبق سکھیں گے تو آپ کا قسم خدا کی دل پھٹ جائے گا کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا موت کا سختی موت کا تکلیف کیسا ہوتا ہے حدیث آپ کو بتائے گا جب کسی انسان کا موت آتا ہے تو وہ انسان جانتا ہے اور وہ فرستہ جانتا ہے جو اللہ نے اس فرستے کو اس انسان کے لئے مسلط کر دیا جاؤ ان کی روح قبض کر کے لاؤ تو اللہ نے کہہ دیا ان فرستے سے دنیا میں وہ نماز نہیں پڑتا تھا دنیا میں وہ چگلی کرتا تھا دنیا میں وہ گیبت کرتا تھا ان کو دنیا میں تھوڑا سازا دے دو دنیا میں اسے کچھ سازا دے دو کیا کہتا ہے یہاں چوری کر لیں گے کسی کے زمین ہڑپ لیں گے کسی کا بیمانی کر لیں گے موت ہم کو جھٹا جائے گا اب پھٹیہ بھی لگتا ہے اللہ کا جانتے ہی نہیں جانتے ہیں اللہ کے لاتھی میں آواز آئے بھائی کوئی بتا سکتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑے سائنس والے میں ان سے چیلنج کرتا ہوں اللہ کا جب مار پڑتی ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ اللہ مار رہا ہے لیکن قرآن آپ کو بتائے گا کیسے بتائے گا جب آپ کا آمان خراب ہو جائے گا آپ کے گھروں کے اندر کوئی مصیبت آنا شروع ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا جا رہا ہے اللہ کا حکم کو ہم توڑتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطوں کو ہم لوگ ٹھکراتے جا رہے ہیں پہلے دو سال ہو یا ایک سال ہو اللہ کی جانب سے کرونا ایسی شکل میں ایک بہت بڑا بوال دے دیا اللہ نے دیگ نہیں دیا فرش لوگ ڈون میں کیا بولیں کرونا آیا نوجوان ہو بچہ ہو بڑا ہو مسجد کو بڑھنا شروع کر دیا ابھی کون بچہ مسجد بڑھ رہا ہے ابھی کوئی جوان جا کے مسجد پڑھتا ہے بتا سکتے ہیں ہم بھی ایک امام ہیں ہم نے اس چیز کا تجربہ لگایا جب فرش لوگ ڈون ہوا کرونا کا مہا ماری ہوا موت کا دہ ست آیا کہ کرونا آ جائے گا سالہ انجکسن ایسا دے گا نہ مٹی نصیب ہوگا نہ آگ نصیب ہوگا کہاں تک نہیں کہا تھا گورمنٹ نے افواں ارہا تک نہیں ارہا تھا بھائی کہ ایک ایسا انجکسن دیتا ہے وہ سکھتے سکھتے مر جاتا ہے اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو گیس والے آگ سے ان کو جلا دیتا ہے ہے ناظر نہ مٹی قبول کیا نہ اسے لکری قبول کیا نہ اسے آگ قبول کیا ایک گیس والی آگ سے ان کو جلا دیا جاتا یہ دہشت کی وجہ سے ہمارے مسلمان کے نوجوان ہو یا ہمارے مسلمان کے باپ چاچا ہو وہ اللہ کو یاد کیا اے خدا میں تیرے گھر میں سزدہ کرتا ہوں میری مجھے کرونا نہ آئے اس لئے میں سزدہ کرتا ہوں اس لئے گئے تھے ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس لئے کہ کرونا بیماری ہمارے بدن کو ہماری بوڈی کو ٹچ نہ کرے موت کا اثر موت کا جھٹکا دوسرے کی کہانی کو سن کے ہم لوگ عمل کیے اور اللہ کو اسی بہانے سے اللہ کے گھر میں جا کر ہمارا سر جھک گیا جھکا کہ نہیں جھکا تھا لیکن کچھ دیر کچھ دین ایسا ماہول ایسا حالات چلا تو پتہ چلا بڑھو بھی کھیت میں اور چھڑھو بھی کرکیٹ کے میں ہیڈیو LIKE بڑھو تو نماز چھوڑیے دیا جب بڑھوے نماز چھوڑ دیا ہے تو چھڑھو بگ کرکیٹ کے میں دان سے لاپ آئیے گا لاپ آئیے گا نہیں لاپ آئیے گا اسی لئے کہا ہے علماءِ قرآب نے باپ جب نمازی ہوگا تو بیٹا بھی نمازی ہوں گے ماہ جب نمازی ہوگی تو بیٹی بھی نمازی ہوگی جب ان لوگوں کے اندر یہ دینداری آ جائے گا تو موت جو ہے نا موت جن کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا اور حضرت مبتشم سے تبریز صاحب بھی بتائیں کروی تلخ سختی اللہ سہولت کر دے گا کن کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے دعا کی ذریعے سے استغفار کی ذریعے سے تسبیحات کے ذریعے سے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ان کا الٹا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے سماج کے جو اکثر و بیستر ہم نے نگاہیں اٹھا کر صرف رنگپورہ کی سرزمین کو نہیں دیکھا اس اعتراب کے ہر ایک گاؤں کو میں نے دیکھا اکثر و بیستر باپ جب نمازی ہوتا ہے تو بیٹا شراب پیتا ہے جب بیٹا نمازی ہوتا ہے تو باپ شراب پیتا ہے ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹی بے نمازی ہوتی ہے ماں چگلی کرتی ہے تو بیٹی کہتی ہے ماں کسی کے گھر میں آگ مت لگاؤ کسی کی گھر کو دور نہ کرو کیونکہ بیٹی نماز پڑتی ہے خدا کا ڈر ہے خدا کا کہر ہے اس وجہ سے ماں کو نصیت کر رہا ہے ان تمام فتنوں سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو یقین جان لیجئے قرآن چیک چیک کر پکارتا ہے تمہیں دنیا تمہارے دنیا قدموں کے نیچے جھکا دوں گا کل قیامت کے دین وہ نبی جن کے پاس تمام پیغمبر کے عمد ان کی شفارش کا محتاج رہیں گے رہیں گے نا بھائی جس وقت تمام مخلوق پیاش کے شدت میں رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اسماعیل کے پاس جائیں گے اسحاق کے پاس جائیں گے دگر دگر پیغمبروں کے پاس جائیں گے تو سبھی یہی کہے گا ہم بھی پیاسے ہیں ہم بھی پیاسے ہیں تو پانی پلانے والے کون ہے بھائی ہے کوئی پانی پلانے والے تو کوئی راستہ بتلاتا ہے جس طرح سے آج آپ کو دنیا میں اس دنیا میں آپ کا راستہ بتلانے والا کون ہے قرآن ہے قرآن کو سیکھنے والا کون ہے علماء کرام ہے حفاظِ قرآن حفاظِ قرآن ہے قرآن ہے وہ آپ کو راستہ بتلاتا ہے اچھا راستہ بتلاتا ہے سیدھا راستہ بتلاتا ہے جس راستے میں اللہ نے سو فیصد کا کامیابی رکھا ہے وہ راستے پہ ہم لوگ چلنے سے کتراتے ہیں ڈرتے ہیں کیوں آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو کوئی چیز کا گھٹا ہو جائے گا آپ کو فائدہ ہوگا قرآن آپ کا فائدہ پہنچاتا ہے کیسے فائدہ پہنچاتا ہے آپ نمازی ہو جائیں گے تو آپ کا بدن ہلکہ ہو جائے گا آپ کا جیہن اکدم مضبوطی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائے گا دو فائدہ ہو گیا تیسرا فائدہ بتا دوں جب آپ کی نماز میں بلکل چاہت اور لگن کے ساتھ کتنوں بھی بڑے سے بڑے مصیبت آ جاتا ہے لیکن نماز کا وقت ہوا زہر کا وقت ہوا یا اثر کا وقت ہوا ہم لوگ کہتے ہیں موزین آزان دے دیا ہوگا وقت گوائی دے رہا ہے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں جب ایسی آپ کی نماز آدھا کرنے والے ہو جائیں گے ہم لوگ تو یقین جان لیجئے قرآن کہتا ہے آپ کی موت سہولت کے ساتھ آ جائے گی نہ آپ کے بچے کو پتا چلے گا نہ آپ کی بیوی جو آپ کی زندگی میں دکھ اور سکھ کو باتنے والی ہے انہیں بھی پتا نہیں چلے گا آپ جھٹ فرستہ آئے گا فٹ آپ کو لے کے اللہ کے پاتھ چلے جائیں گے لیکن ان سب چیزوں کا جڑ ایک ہے ہم لوگ سرات مستقیم والے راستے کو اختیار کر لیں کریں گے نا انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ